منور رانہ اردو عدب کے ایک ایسے شاعر ہیں جنہوں نے اپنی شاعری میں اپنی شاعری کے سنٹرل میں ماں کو رکھا ہے انہوں نے اور ظاہر سے بات ہے اردو عدب میں غزل اور یہ جو تھی معشوق سے باتیں کرنا تھا لیکن منور رانہ نے اس کو ایک نئے سٹائل میں جس کے سنٹرل میں ہمیشہ ان کی ماں رہی ہے اس طرح سے تھامنیل میں جو ہم نے شعر لکھا ہے وہ مجھے کافی پسند ہے جب میں دنیا میں تھا تو حال تک میرا نہیں پوچھا جب میں دنیا میں تھا تو حال تک میرا نہیں پوچھا میں جب چلنے لگا تو ساری دنیا پوچھنے آئی آج منور رانہ کے ماں کے اوپر لکھے ہوئے تو ہزاروں شعر ہیں ان میں سے منتخب اشار ہم آپ کے سامنے آج رکھنا چاہیں گے چونکہ منورانہ ایک ظاہر سے بات ہے اردو عطب کے وہ شاعر ہیں جو صفحہ اول کے شاعر میں گنتی ہوتی ہے ماں پر انہوں نے سو ہزاروں شیر کہیں پہلا شیر ہے میں نے روتے ہوئے پہنچے تھے کسی دن آسو روتے ہوئے پہنچے تھے کسی دن آسو مدتوں ماں نے نہیں دھویا ڈپٹا اپنا مدتوں ماں نے نہیں دھویا ڈپٹا اپنا دوسرا شیر ہے لبوں پر اس کے کبھی بددوہ نہیں ہوتی بس ایک ماں ہے جو مجھ سے خفا نہیں ہوتی باقی تو اور لوگ ریٹرن چاہیے ہوتا ہے نا لیکن ماں ہی ایک ایسی ہے جس کو ریٹرن میں کچھ بھی نہیں چاہیے ہوتا ہے لبوں پر اس کے کبھی بددوہ نہیں ہوتی بس ایک ماں ہے جو مجھ سے خفا نہیں ہوتی اگلا شعر ہے اب بھی چلتی ہے جب آندھی کبھی غم کی رانہ اب بھی چلتی ہے جب آندھی کبھی غم کی رانہ ماں کی ممتہ باہوں میں چھپا لی ہے منورانہ کا پہلے تخلصہ رانہ تھا رانہ کے نام سے وہ شاعری کیا کرتے تھے اگلا شعر جو ہے وہ پوری دنیا میں ان کا کافی مشہور شعر ہے اور سب کی تقریباً سبوں کی زبان پر ہوگا سبوں کو یاد ہے یہ شعر کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی دکاں آئی میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا میرے حصے میں ماں آئی اگلا شعر ہے اے اندھیرے دیکھ لے موہ تیرا کالا ہو گیا ماں نے آنکھیں کھول دیں گھر میں اجالا ہو گیا اس طرح میرے گناہوں کا وہ دھو دیتی ہے ماں بہت غصے میں ہوتی ہے تو رو دیتی ہے اگلا شعر ہے جو کافی پسند ہے مجھے آپ لوگوں کو بیچھا لگے گا میری خواہش ہے کہ میں پھر اسے فرشتہ ہو جاؤں میری خواہش ہے کہ میں پھر اسے فرشتہ ہو جاؤں ماں سے اس طرح لپٹ جاؤں کے بچہ ہو جاؤں ماں سے اس طرح لپٹ جاؤں کے بچہ ہو جاؤں اب زندہ ہے ماں میری مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا اب زندہ ہے ماں میری مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا میں جب گھر سے نکلتا ہوں دعا بھی ساتھ چلتی ہے میں جب گھر سے نکلتا ہوں دعا بھی ساتھ چلتی ہے ابھی کچھ دن پہلے ہی ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا اللہ انہیں جنت نصیب فرمائے اور خود بنورانہ کی طبیت اخراب چل رہی ہے دعا ہے کہ اللہ انہیں جلد جلد سہدے کلیتا فرمائے اگلا شعر ہے برباد کر دیا ہمیں پردیس نے مگر برباد کر دیا ہمیں پردیس نے مگر ماں سب سے کہہ رہی ہے بیٹا مزے میں ہے میں نے کل شب چاہتوں کی سب کتابیں پھاڑ دیں میں نے کل شب چاہتوں کی سب کتابیں پھاڑ دیں صرف اقاغذ پر لکھا لفظ ماں رہنے دیا صرف اقاغذ پر لکھا لفظ ماں رہنے دیا ماں کے آگے یوں کبھی کھل کر نہیں رونا ماں کے آگے کھل کر نہیں رونا جہاں بنیاد ہو اتنی نمی اچھی نہیں ہوتی میرے چہرے پہ ممتہ کی فراوانی چمکتی ہے میرے چہرے پہ ممتہ کی فراوانی چمکتی ہے میں بڑھا ہو رہا ہوں پھر بھی پیشانی چمکتی ہے یہ ایسا قرض ہے جو میں ادا کر ہی نہیں سکتا میں جب تک گھر نہ لوٹوں میری ماں سجدے میں رہتی ہے چلتی پھرتی آنکھوں نے آزان دیکھی ہے میں نے تو جنت نہیں دیکھا ہے ماں دیکھی ہے اگلا شیر ہے جب تک رہا ہوں دھوپ میں چادر بنا رہا میں اپنی ماں کا آخری زیور بنا رہا جب تک رہا ہوں دھوپ میں چادر بنا رہا میں اپنی ماں کا آخری زیور بنا رہا ماں سے ریلیٹڈ ہی ہے کہ ہاں پر سٹوری ہم اپنے بیچ میں شیئر کرنا چاہیں گے جو کافی ریلی ایموشنلس بھی ہے اور کبھی ہم لوگوں کو سبق بھی ملتا ہے آج کے اس دور میں آج کے لگہ دور کا یہی حال ہے ایک بچی تھی جس کو اپنے ماں سے زاہر سے بات چھوڑی جب تک تھی کافی اپنی ماں سے پیار تھا لیکن ماں اس کی جو تھی وہ جاہل تھی انپڑ تھی فادر اس کے جوب کیا کرتے تھے لیکن ماں جو ہے اپنی بچی کا کافی کرتی تھی ہر وقت اس کو زاہر سے بات ہے ماں تھی پڑھنے میں پڑھائی میں لکھائی میں ہر کچھ میں اس کے خواہش تھی کہ ہم اپنی بیٹی کو اونچی سے اونچی تعلیم دیں اچھے سے اچھے سکول میں اس نے ایڈمیشن کروایا لیکن جیوں جیوں کر کے اس کی بیٹی بڑی ہوتی گئی اس کو کہیں نہ کہیں اس بات کے ٹیز تھی کہ ہماری ماں انپڑھا ہے اس کو وہ ہمیشہ اپنی ماں سے خفا خفا سیراتی تھی صرف اس لیے کہ ہماری ماں وہ انپڑھا ہے اور اس کے بچے بھی کلاسمنٹس بھی اس کو کہتے تھے کہ ارے اس کی ماں تو بالکل جاہل ہے اس کو کچھ بھی نہیں آتا ہے ایک دن کے بات ہے کہ بس سٹاپ پر وہ جائے کرتی تھی اپنی بیٹی کو سی آف کرنے کے لیے اور بیٹی اسے بالکل ناراض وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ آئے اپنے فرینڈس کو دیکھیں خیر اس کی ماں وہ گئی وہاں بس سٹاپ تک بس آئی بس پر بیٹی سوار ہو گئی بیٹی نے پیچھے ملکت تک نہیں دیکھا اپنی ماں کو ماں وہاں پر کھڑی رہی باقی اس کے فرینڈس نے کہا کہ دیکھو اس کی تمہاری ماں جو اب تک کھڑی ہوئی ہے وہ جو موٹی سے بندی لگائی ہوئی ہے وہی اس کی ماں ہے اور کافی اس کو اندردر غصہ آ رہا تھا لیکن پلٹ کر اس نہیں دیکھا آخر میں اس کی ماں جو ہے وہ لوٹ کر گھر آتی ہے گھر آنے کے بعد وہ جو لوٹتی ہے تو کافی یہ ہوتا ہے اس کو افسوس ہوتا ہے اپنے زندگی پر افسوس ہوتا ہے کہ ایک بیٹی ہے اس کا بیٹی چوٹ ٹو آٹس می کافی خراب ہے اور آج کل کے اس ظاہر سے بات ہے اس پرزنٹ ایرینہ میں وہ یہی رہا ہے کہ لوگ کافی جو ہے بال بچے جو ہیں ماں باپ کو کافی ہٹ جا کے کر رہے ہیں تو ہوا یوں کہ منٹری کا اس کا اقزام ہوا دھیر دیر کرتے کرتے ہیں وہ بچی جو ہے نائمت میں پہنچ گئی اور منٹری کا جب اقزام ہوا اس کو تو نائنٹی سیون نائنٹی ایٹ پرسنٹ مارس اس کو ملے کافی خوش ظاہر سے بات ہے جس بچے کو نائنٹی ایٹ پرسنٹ مارس ملیں گے وہ کافی خوش تھی وہ گھر آئی گھر آنے کے بعد اس نے اپنی ماں کو نہیں بتایا اپنے فادر کے انتظار کرتی فادر اس کے شام میں آئے تو اس نے اپنے فادر کو بتایا کہ وہ ڈیڈ آج ہم نے اتنا تو اس کے بعد اس کے فادر نے اپنی وائف کو آجی سنتی ہو دیکھو بیٹیا نے کتنا اچھا مارس لائے وہ تو دوڑ کے آتی ہیں کچن سے کہتی ہے کہ بھائی ہمیں تو پتا نہیں ہے کتنا مارس آیا تو اس کے فادر نے بتایا کہ بھائی اس کا نائنٹی ایٹ پرسنٹ مارس سے وہ اپنی بیٹی کو ہگ کر لیتی ہے اور پوچھتی ہے کہ بیٹیا کتنا نمبر لائے کہ اس کا بیٹی کہتی ہے بیٹی کے جواب سنیے بیٹی کہتی ہے کہ ماں تمہیں کیا تم تب بلکل جاہل ہو تمہیں کتنا پایا کتنا نہیں آیا تم جاؤ نا تم جاؤ گے کچن میں وہ کام کرو وہ واپس جاتی ہے اور کافی اس کے آنکھیں وہ آنسو سے بھیگ جاتی ہیں لیکن پھر بھی ماں تو ماں ہے نا خیر اس کے بعد وہاں کیچن میں جا بیٹی کے لیے گاجر کا ہلوہ بنا رہی تھی تو بیٹی نے کہا کہ ماں آج ہمیں پیسہ چاہیے چونکہ ہم دوستوں کو پارٹی دینی ہے اپنی فرینڈز کے ساتھ وہ نکلی کچھ دور گئی ہی تھی کہ وہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے ایکسیڈنٹ ہو جانے بعد اتنا سیور ایکسیڈنٹ ہوتا ہے کہ کافی اس کی بیٹی کو کافی لاؤس آف بلڈ ہوتا ہے بلیڈنگ ہو جاتی ہے لوگوں نے ماں کو انفارم کیا وہاں اس کے گھر پر گھر پتے چکے فادر کل درو کر جاتی ہے اور دیکھتی کہ کافی بلڈ کا لاؤس ہو چکا ڈاکٹر نے کہا تو خیر بلڈ کا اس نے دیا بلڈ کا جبکہ اس کی ماں خود اینیمک تھی لیکن بلڈ کا اس نے خود کہا کہ ہمارا بلڈ لے لیے بلڈ کلیٹ کرنے کے بعد جب ڈاکٹر آنگرے بڑھے تھی تفاق سے بلڈ کا بوٹل گر گیا بلڈ وہ بھگ گیا پھر دوبارہ بلڈ چاہیئے تھا چکہ ایدھیں ارجنسی تھی ارجنسی تھی بلڈ چڑھانے ہی چڑھانا تھا پھر ڈاکٹر نے کہا کہ اب تو آپ کا بلڈ لے نہیں سکتے ہیں لیکن وہ ماں آڑ گئی کہ نہیں آپ لیے ہمارا بلڈ ہمیں کچھ بھی نہیں ہوگا ہماری بچی کی جان بچائیئے بہت اس رات کیا بہت زد کیا تو بلڈ نکالنے کے پتہ یار ہو گئے اور انہیں نکالنا شروع کیا لاسٹ ڈراپ اس کی ماں کا جب بلڈ نکلا چکہ اینیمک تھی پتہ بھی نہیں تھا کسی کو اور اس کی ماں کی جو لائف لائن ہے وہاں سے کٹ جاتی ہے یعنی اس کی ماں کا ڈیتھ ہو جاتا ہے اور وہ بلڈ اس کی بیٹی کو جب چڑھتا ہے تو بیٹی کی جان بچ جاتی ہے شام میں جب فادر کو پتہ چلتا ہے فادر بھی ہسپیٹل آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کی وائف ڈیتھ کر چکی یعنی اس بچی کی ماں ڈیتھ کر چکی ہے تب وہ کہتے ہیں اپنی بیٹی سے کہ بیٹا آج جو تمہاری ماں ڈیتھ ہوئی ہے نا اس کی وجہ تم ہو پتہ ہے تمہیں وہ کتنا پیار کرتی تھی وہ اگر وہ تمہیں اس بات کا ہمیشہ گمان تھا نا کہ جاہل ہماری ماں جاہل ہے اگر وہ جاہل اگر نہیں ہوتی نا تو تمہیں انا تھا شم سے کبھی لاکر تمہیں پوست نہیں یہ اتنا سننا تھا کہ اس کی بیٹی کے ہوش اڑ گئے اس نے کہا کہ تمہاری ماں تھی وہ جاہل ضرور تھی لیکن اس نے سمویدنائے تھی بھاونائے تھی محبتیں کٹ کٹ کر بھری ہوئی تھی تب ہی تو تمہارے لئے اس نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا تمہیں پتہ تک نہیں چلا سب کچھ قربان کر دیا تمہارے لئے اس نے یہاں تک اپنی جان تک اس نے قربان کر دیا یہ احساس ہوتی کافی دکھ ہوتا ہے کافی ریبا ہے لیکن دکھ ہونے اور ریمورس ہونے کے لئے بچانی ہوتا ہے اور ماں کا ہاتھ پکڑ کے کہتی ہے کہ ماں دنیا میں آغاز پر ہم نے کچھ نمبر ضرور لائے ہیں نینڈی فائل نینڈی و سکس لائے ہیں لیکن زندگی کے اصل امتحان میں ماں تم پاس کر گئی ماں تم پاس کر گئی فیل کر گئے تو وی آر فورشنیٹ کہ ہم لوگوں کے پاس ماں ان کے چرن اسپرش کرنے چاہیے ماں کے پیرہ تاری جنت ہے انہیں ہمیں خدمت کرنے چاہیے آج کر کی ینگ جنریشن ان سب چیزوں سے بہت دور ہے ہمیں اپنے ماں باپ کو آدھرش کو ان کے پیار کو محبت کو ان کے ساتھ ہمیں کہ ماں باپ کیا چاہتے ہیں دو میٹھے بول چاہتے ہیں اور کچھ نہیں چاہتے ہیں ہوپکہ یہ ویڈیو کافی اچھا لگا ہوگا تھانکس فور بینگ with می تھانکس چاہتے ہیں کہ م deleted چنکس چاہتے ہیں